تو ان شارٹ یہ ایک ہیلدی فارمولیشن ہے اور نہائی سیف زون پہ ہے اور اگر آپ اس کو کمرشلی کمپیر کریں گے تو کمرشل کے مقابلے میں یہ تین سو سے ساڑھے تین سو روپے کم میں تیار ہوتی ہے فیڈ اسلام علیکم دوستو کیا حل چال اب سب کا امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سیف ہوں گے ہیلدی ہوں گے تو ویلکوم اجی ایک برانڈ نیو ویڈیو میں تو یار لاست تین ویڈیو جو میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی تھی جن میں میں نے آپ لوگوں کو برائلر پری سٹارٹر کی ہزار کیجی کی فارمولیشن بتائی تھی اس کے بعد برائلر سٹارٹر کا ہزار کیجی کا بیس بیکس کا فارمولیشن آپ لوگوں کو بتایا تھا اور لاست ویڈیو جو میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہے اس میں میں نے برائلر گروہر کا ہزار کیلو کا جو فارمولیشن ہے وہ آپ لوگوں کو بتایا تھا تو اسی چیز کو آگے لے کے جاتے ہوئے آج میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا بریلر فینیشر کا ہزار کیجی کا یعنی بیس بیکس کا فرمیلہ تو فارمولیشن کی طرف جانے سے پہلے کچھ چیزیں ڈسکس کرنی تھی آپ لوگوں سے کہ یہ جو چار فارمولیشنز بریلر پری سٹارٹر، سٹارٹر، گرور اور آج کی جو فارمولیشن ہوگی فینیشر ان کو اگر آپ اچھے ریزلٹس میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ترتیب کو فالو کرنا ہوگا سٹارٹر فارمولیشن فیڈ کروانی ہے پانچ سے لے کے تیرہ دن تک آپ نے اس کو فارمولیشن کو بریلر سٹارٹر کی طرف شفٹ کر دینا ہے پھر تیرہ سے لے کے بائیس دن تک آپ نے بریلر گروہ فارمولیشن کھلانی ہے اور اینڈ پر بائیس سے لے کے یا تیس سے لے کے اپٹیل مارکٹ جانی جب تک آپ اپنا برٹس سیل کرتے ہو آپ کا جو رکوائیڈ ویٹ ہے دو کلو پونے دو کلو جب اچیف ہو جاتا ہے وہ چاہے پینتیس دنوں میں ہو چاہے چالیس دنوں میں ہو تب تک آپ نے گروہ فیڈ فارمولیشن چلانی ہے تو اگر اس ترتیب سے آپ ان فارمولیشن کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے ریزرٹس حاصل کریں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بریلر فینیشر کا ہزار کیجی کا فارمولیلہ یعنی بیس بیکس کا فارمولیلہ بتاؤں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں آپ کے پیار کی آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے ابھی تو چلتے ہیں فارمولیشن کی طرف تو یہ جو فارمولیشن آپ لوگ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بریلر کی فینیشر فارمولیشن ہے ہزار کیجی کا یہ فارمولیلہ ہے تو اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلا رام میٹیل جو میں نے اس میں ڈالا ہے وہ ہے مکئی مکئی سیف سیریل گرین ہے اس لیے اس کی مانٹ سب سے زیادہ رکھی جاتی ہے اس فارمولیشن میں میں نے مکئی کی جو رینج ہے وہ سیون تھٹی ایڈ کیجیز رکھی ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو رام میٹیل میں نے اس فارمولیشن میں ڈالا ہے وہ ہے ویڈیٹیبل آئیل لاسٹ ویڈیوز میں بھی میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ جب میں ویڈیٹیبل آئیل کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے پلانٹ سورس سے جو آئیل ہمیں ریسیو ہوتے ہیں یعنی سویا آئیل یا کینیلو آئیل پریفرابلی آپ سویا آئیل یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہ نہیں ملتا تو آپ کینیلو آئیل یوز کر سکتے ہیں تو اس فارمولیشن میں ویڈیٹیبل آئیل میں نے پچیس لیٹر ڈالا ہے فینیشر فارمولیشن میں سلائٹلی ہائی انرجی ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس لیے اس میں آئیل کی کونٹیٹی زیادہ رکھی جاتی ہے تو اس کے بعد جو نیکسٹ راو میٹیل میں نے اس فارمولیشن میں ڈالا ہوا ہے وہ ہے سویا بین میل اب سویا بین میل جو ہے سب میلز میں سے سب سے سیف میل پائے جاتا ہے اب اس کی جو رینج ہے وہ میں نے اس فارمولیشن میں فینیشر فارمولیشن میں ایک سو اسی کلو سیٹ کی ہوئی ہے اس کے بعد جو نیکسٹ راو میٹیل ہے وہ ہے فش میل اب یہ animal origin ہے اور اس کی range جو میں نے اس formulation میں رکھی ہوئی ہے وہ ہے 45 kg 45 kg ایک safe zone ہے اس میں کوئی بھی negative effect آپ کو animal origin کا نہیں ملے گا بلکہ یہ 45 kg fish meal کا جو ہے آپ کو جو فائدہ دے گا وہ آپ کو کوئی اور raw material اس range میں نہیں دے سکتا تو یہ تھے raw materials جو میں نے اس formulation میں include کیے ہوئے ہیں اب اس کے بعد آجاتے ہیں supplementation اور medication کی اوپر سب سے پہلے ہے premix اس formulation میں premix کی روز میں نے رکھی ہوئی ہے 3 kg اس کے بعد آجاتے ہیں minor acid پہ تو سب سے پہلے dl methionine کی range میں نے رکھی ہے 500 g یعنی 1,5 kg اس کے بعد آجاتے ہیں lysine پہ lysine sulfate اس میں میں نے ڈالا ہوا ہے 3 kg اس کے بعد آجاتے ہیں kolin chloride تو kolin chloride finish اور formulation میں نے include کیا ہوا ہے 1 kg 250 g یعنی سوا 1 kg اب next جو medicine میں نے اس formulation میں add کی ہے وہ ہے toxin binder toxin binder میں ہمیشہ آپ کو suggest کرتا ہوں کہ آپ کو imported ہی use کریں local use نہ کریں تو toxin binder کی dose اس formulation میں نے 1 kg رکھی ہوئی ہے اس کے بعد جو next medicine میں نے اس formulation میں include کی ہے وہ ہے linkomycine اب linkomycine میں نے اس formulation میں 250 g ڈالی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے اس formulation میں fish meal کا use کیا ہے 45 kg اس لئے تھوڑا سا growth per motor بھی ڈالنا چاہیے کیونکہ اگر birds میں کوئی negative effect create ہو تو linkomycine اس کو ختم کر سکے اس کے بعد جو next raw material میں نے اس میں include کیا ہے وہ ہے salt salt میں نے 71 kg اس میں رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد میٹھا soda جو کہ normal آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا میں نے اس formulation میں 2 kg set کیا ہوئے تو یہ total 1000 kg کا formula ہے اگر آپ اس کی cost پہ آ جائیں تو اس formulation کی جو cost آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے وہ ہے 208 روپے تو یہ cost اس سے بھی کم ہو سکتی ہے اگر تھوڑے سے raw materials میں اور compromise کرتا تھوڑے سی اور چیزوں کی medition کرتا تو ہو سکتا تھا کہ اس میں سے چیزیں اور balance ہو کے آپ کی price اور نیچے آ جاتی مگر یہ والی formulation نہایت safe zone پہ ہے اس کا کوئی بھی negative effect آپ کو دیکھنے کوئی نہیں ملے گا لیکن پھر بھی یہ جو قیمت ہے آپ کو commercial سے بہت کم پڑے گی اگر آپ commercially کوئی finisher purchase کرتے ہو برائلر کا تو آپ کو ساڑھے ستائی سو سے کم نہیں ملے گا تو یہاں پہ آپ کو یہ تیس سو آٹھ روپے میں تیار مل رہا ہے پھر بھی چار سو ساڑھے چار سو کا واریس سکون سے آپ کو یہاں مل جائے گا تو اب بات کر لیتے ہیں اس فیڈ کا پروفائل کیا رکھا ہے میں نے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پروٹین پہ تو اس فارمولیشن میں پروٹین 17.2% ہے انرجی کی بات کر لیتے ہیں تو انرجی اکتیسو چالیس اکتیسو پچاس تک آپ رکھیں میں نے اس میں اکتیسو چالیس رکھی ہے جو کہ safe zone ہے اس کے بعد next چیز ہے لائسین پہ بات کر لیتے ہیں لائسین میں نے اس فارمولیشن میں 1% اس کے بعد ماثیونین ہے اس فارمولیشن میں میں نے 0.35% رکھا ہے اس کے بعد جو سسٹین ہے وہ میں نے 0.2% رکھا ہے جو ماثیونین ہے 0.9% ہے اس فارمولیشن میں اور ماثیونین پلاس سسٹین اس میں 0.6% میں نے رکھا ہے اب بات کر لیتے ہیں منرلز کے اوپر تو اس فارمولیشن میں کیلشیر میں نے رکھا ہے 0.5% فوسفورس میں نے رکھا ہے 0.28% فیٹ اور فائبر کی بات کر لیتے ہیں تو فیٹ اس میں slightly higher side پہ ہے کیونکہ فینیشر میں انرجی اور فیٹ کی رینج تھوڑی سی زیادہ رکھی جاتی ہے تو اس فارمولیشن میں فیٹ کی رینج میں نے 6% تک سیٹ کی ہوئی ہے تو فائبر اس میں ہے 3.3% تو اس فیڈ فارمولیشن کی نیوٹریٹیو ویلیو یہ تھی تو ان شارٹ یہ ایک ہیلدی فارمولیشن ہے اور نائیس سیف زون پہ ہے اور اگر آپ اس کو کمرشلی کمپیر کریں گے تو کمرشل کے مقابلے میں یہ 300 سے ساڑھے 300 روپے کم میں تیار ہوتی ہے فیڈ تو یہ تھا آج کا کانٹینٹ امید کروں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ بھی اپنے برڈ کے لیے کچھ سپیشل فیڈ فارمولیشن کیوانا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکیپشن میں میرا ویڈس اپ نمبر گیون ہے آپ مجھ سے وہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو امید کروں گا آپ کو آج کا کانٹینٹ پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر سب کیجئے گا اور پھیلا دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اگلے